اسلام علیکم ڈیفنس سرورز پیوز ڈیفنس اپ ڈیٹس میں ہم پاک نیوی کی چین میں تیار کردہ ٹائپ 54 اے پی فر گیٹس کی منظر عام پر آنے والی تصاویر پر بات کریں گے ان تصاویر کی روشنی میں دو مختلف ریڈارز متوقع ویپن سسٹم اور ان شپس کی ڈیلیوریز کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے جبکہ دیگر بین الوکامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی سو لیٹس سٹارٹ ٹائپ 54 اے پی کی حالیہ تفصیلات پر بات کرنے سے پہلے آپ کو اس معایدے اور اس پر ہونے والی اب تک کی پیش رفت کے بارے میں بتاتا چلوں پاکستان نے پہلے دو شپس کا کانٹیکٹ اگست دو ہزار سترہ میں جبکہ مزید دو کا جون دو ہزار اٹھارہ میں اناؤنس کیا تھا ٹائپ 54 شپس اس وقت تیس کی تعداد میں چینیز نیوی کے فلیٹ میں موجود ہیں اور ان کو چینیز نیوی کی بیک بون سمجھا جاتا ہے البتہ پاکستان کی آرڈر کردہ ٹائپ 54 اے پی چینیز ورجین سے ایڈوانس اور زیادہ ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہیں پاکستان کی ان شپس پر آگے چل کر ہم بات کریں گے آپ کو بتاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ماضی میں ہماری اس ٹاپک پر ڈیٹیل ویڈیو میں جن صلاحیتوں کی بات ہم کر چکے ہیں وہ الحمدللہ کافی حد تک سچ ثابت ہوئی ہیں چند روز قبل چین میں انڈر کنسکشن ان ٹائپ 54 اے پی فریگیٹس کی چند تصاویر ریلیز کی گئی جس میں دو ریڈارز دیکھنے کو ملے تصاویر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان شپس پر پاکستان کیلئے کسٹمائز ویپن اور سسٹم نصب کیے جائیں گے مثال کے طور پر ان شپس پر ایس آر ٹوینٹی فور ٹین سی ریڈار دیکھنے کو ملتا ہے جو بنیادی طور پر ایک ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ ارے 3D ملٹی فنکشنل ریڈار ہے کمپنی کے مطابق اس کی رینج 250 کلومیٹر ہے جبکہ یہ ایک وقت میں 150 سرفیس اور ائر ٹارگیٹس کو ٹریک کر سکتا ہے سیکنڈ ریڈار ٹائپ 517 کو بھی حالیہ تصویر میں دیکھا گیا یہ لانگ رینج ائر سرچ ریڈار اس سے پہلے پاکستان کی ایف ٹوینٹی ٹو زلفکار کلاس فرگیٹس پر بھی نصب ہے اس کی رینج 300 کلومیٹر جبکہ اس کا اصل مقصد آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ ریکارڈ اور ٹارگیٹس کو پروسس کرنے کے بعد ان ٹارگیٹس کے ڈیٹا کو پیچھے انٹیلیجنس سینٹر میں بھیجنا ہوتا ہے یہ ریڈار ہائی آلٹیچوڈ اور لانگ رینج سرویلنس کی صلاحیت رکھتا ہے فرینڈز ایک میٹرک ویو ریڈار ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں امکانات ہیں کہ یہ نہ صرف سرویلنس بلکہ انٹی ریڈییشن میزائل اور سٹیلتھ ٹارگیٹس کی ایکوزیشن کرنے کے قابل ہوگا واضح رہے کہ اس سے پہلے چائنیز ٹائپ 54 شپس پر ٹائپ 382 ریڈارز نصب ہیں جو ان ریڈارز سے کم رینج رکھتے ہیں اور یہ ریڈارز ریشن ایم آٹ 710 ریڈارز سے مواصلت رکھتے ہیں اس سے پہلے چائنیز نیوی کے زیر استعمال شپس میں سی 803 انٹی شپ کروز میزائل نصب ہیں تاہم پاکستانی شپس پر وائی جے ٹویل سپر سانک انٹی شپ کروز میزائل نصب کیے جائیں گے انڈین ریشن جوائنٹ ویچر کے نتیجے میں تیار ہونے والے براموس کروز میزائل کے مدے مقابل اس سپر سانک کروز میزائل کی رینج دو سو نوے کلومیٹر بتائی گئی ہے دیگر ویپنز میں 32 سیلز پر مشتمل ایج کیو سکسٹین سرفیس ٹو ائر میزائل ان شپس پر موجود ہوں گے البتہ چائنیز شپس پر بھی یہی سرفیس ٹو ائر میزائل نصب ہیں پاکستان کے لیے تیار کردہ تمام شپس انشاءاللہ اگلے سال میں ڈیلیور کر دی جائیں گی اگر آپ اس شپس کے دیگر فیچرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسٹرپشن میں موجود ہے ویرز ترک پریزیڈنسی آف ڈیفنس کے سربراہ ڈاکٹر اسمائل دیمر نے تیونس کو ترک ڈرون سمیت 150 ملین ڈالر کے دفاعی ساز و سمان فروخت کرنے کی تزدیق کر دی ہے اس ڈیل کو لے کر ترک اور تیونس کے اسکری حکام کی ملاقات گزشتہ روز ترکی میں منقض ہوئی یاد رہے کہ تیونس ترکی سے بی ایم سی آرمڈ ویکلز کے علاوہ فائیو انکہ ایس ڈرونز خرید رہا ہے ویرز ترکی سے متعلق چند اور خبروں سے آپ کو اگاہ کرتا چنوں ترکی میں پناہ گزین شام کے شہری دس سال بعد واپس اپنے وطن لوٹنے کو تیار ہیں اور ترک حکام کا خیال ہے کہ اگلے سال کے شروع میں یہ شامی شہری آرزی پناہ گاؤں سے واپس اپنے ملک منتقل ہو جائیں گے دوسری طرف ترکی نے لیبیا میں آٹھ ہزار چار سو سے زائد شہریوں کو ہیلتھ کیئر سرویسز مہیا کی اس سلسلے میں ترکی وزارت دفاع کے مطابق لیبیا میں ایک ہاسپٹل بھی اسٹیبلش کیا گیا ہے جو لیبیا ملیٹری کی ٹریننگ اور اسسسٹنس کا حصہ ہے اسی طرح سے ایک اور خبر کے مطابق ترکی نے لیبیا نیوی کو انڈر وارٹر وارفیر کی تربیت فرام کی دونوں ملکوں میں تیش شدہ معاہدے کے مطابق ترکی لیبیا کی فوج کی تربیت کر رہا ہے ہالیہ ٹریننگ پانچ ہفتوں پر محیط تھی پھر اسٹرائیلی کمپنی رافائل نے ایک ایشین کنٹری کو سپائس ٹو تھوزنڈ بانڈ اور سپائک انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل فرام کرنے کے لیے دو سو ملین ڈالر کا کانٹریکٹ وین کیا ہے اس ڈیل میں سپائس ائر ٹو سرفیس میزائل سپائک انٹی ٹینک گائیڈ میزائل اور ایڈوانس کمیونکیشن سسٹم شامل ہیں گو کے اسٹرائیلی فرم کی طرف سے اس ایشین کنٹری کا نام ڈسکلوز نہیں کیا گیا تا ہم ہمارے مطابق یہ متوقع کسٹمر انڈیا ہو سکتا ہے آپ کے اس بارے میں کیا خیار ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویرز آزربائی جان کے وزارت اتفاع کے مطابق آرمینیا کے شہریوں نے اتوار کے روز جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک آزری سولجر کو شہید کر دیا آج جاری کیے جانے والے منسٹری کے بیان کے مطابق چھے آرمینین باشندوں نے خوجہ ویند ریجن میں آزربائی جان کے سپائیوں پر اغدام گاؤں کی طرف فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ایک اہلکار شہید اور ایک زخمی ہو گیا یاد رہے کہ چوالیس روزہ جنگ کا خاتمہ نومبر میں سیز فائر معاہدے پر ہوا تھا منسٹری کے مطابق اس کے جواب میں تمام چھے آرمینین باشندوں کو مار دیا گیا آزربائی جان کی وزارت دفاع کا مزید کہنا ہے کہ مستقبل میں اس طرح کے کسی بھی واقعے کی صورت میں آزری فارڈ ضروری اقتماد کرے گی یہ سیز فائر کی دوسری خلاف ورزی تھی اس سے پہلے چار آزری سولجرز کو دو ہفتے قبل اسی طرح کے حملے میں شہید کر دیا گیا تھا ورز فرانس نے سی ایس او ٹو سپائی سیٹلائٹ لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے اس سیٹلائٹ کو آرٹ سپیس میں لانچ کیا گیا یہ سیٹلائٹ فضاء میں رشین راکٹ کی مدد سے لے جایا گیا اس سے پہلے فرانس نے ایک سپائی سیٹلائٹ دو ہزار اٹھارہ میں بھی لانچ کیا تھا فرنچ حکام کے مطابق سی ایس او ٹو تمام جورپین سیٹلائٹ سے ہائی ریزوروشن کیمرہ رکھنے والا سیٹلائٹ ہے ورز آسٹریلیا نے اپنے ایف تھرٹی فائیو اے سٹیلت ہیئر کرافٹ کی انیشل آپریشنل کیپیبیلٹی یعنی آئی او سی حاصل کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے ساتھ ہی اب آسٹریلین ایف تھرٹی فائیو فلیٹ آپریشنل ڈپلائیمنٹ کے لیے کلیئر ہو جائے گا آسٹریلین حکام کے مطابق فیف جنریشن ایف تھرٹی فائیو اے ایف ایٹین سپر ہارنڈ اور ای اے گرولر تیارے ہماری کومیٹ سلائیت کے لیے بہت اہم ہیں جبکہ یہ ائرکرافٹ ہماری دو ہزار بیس کے ڈیفنس سٹریٹیجی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوئے ہیں ویرز یکرین نے امریکہ کو شپ بون ملٹی فنکشنل ریڈار فرام کی ہیں یکرین کے ریسرچ انسٹیوٹ کے ڈائریکٹر نے یہ بات ڈیفنس ایکسپریس کو ایک انٹرویو میں کہی قابل غور بات یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ منرل ایم ای ریڈار چین اور ریشین شپس پر بھی نصب ہیں روس کے کوسٹل ڈیفنس میزائل سسٹم اور ایکس تھرٹی فائیو انٹی شپ میزائل سسٹم بھی یہی ریڈار استعمال کرتے ہیں یکرینین حکام کے مطابق اس ریڈار کی رین پانچ سو سے لے کر چھ سو کلومیٹر ہے جبکہ اس کمپنی کا ایک اور ریڈار چار سو پچاس کلومیٹر رینج رکھتا ہے اور یہ دو سو ٹارگیٹس کو سیملٹینیس سے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے ملتے نیکش ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات